جو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے ایم سبح لکشمی کے بارے میں ایم سبح لکشمی جنوبی ہندوستان کی گلوکارہ ہے اور یہ گلوکار کے میدان میں ایک بلند مقام اطاقیا ہے اور اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایم سبح لکشمی کیسے مسلسل اپنی زندگی میں گلوکار کے ایریا میں اپنا نام روشن کیا تو آئیے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف لکھا ہے ہمارے ملک کی کلاسیکی ماسوکی کا چرچہ دنیا بھر میں ہے کلاسیکی ماسوکی کلاسیکی کے معنی کیا ہوتا ہے اتکرسٹ بہتر اور ماسوکی کے معنی کیا ہوتا ہے گانا ملکہ اچھے گانے کی چرچہ دنیا بھر میں ہے اس سرزمی سے ہر زمانے میں یعنی ہر وقت میں بہت نامی گرامی ماسوکیار اٹھے ہیں نامی گرامی یعنی بہت ہی مسہور اور ماسوکیار یعنی کی گانے والے ماسوکیار کے معنی کیا ہو جائے گا گانے والے اٹھے ہیں آپ نے بھی بہت سے باکمال باکمال کے معنی کیا ہوتا ہے کمال کے ساتھ تو آپ نے بھی بہت سے باکمال گانے والوں اور ساز بزانے والے یہاں لفظ آیا ہے ساز تو ساز کے معنی ہوتا ہے کیا انسٹرومنٹ یعنی وادیانتر ساز بجانا یعنی وادیانتر انسٹرومنٹ تو ساز بجانے والوں کے نام سنے ہوں گے اب بھی مثلا یعنی مثال کے طور پر میاں تانسین اور بیجو بابرہ تو خیر پرانے وقتوں کے فنکار تھے یعنی میاں تانسین اور بیجو بابرہ یہ دونوں لوگ کیا ہیں پرانے وقتوں کے یعنی جب یہاں پہ باسا اکبر ہوا کرتے تھے اس زمانے کے گانے والے تھے ہمارے اپنے دور میں بھی گانے والوں میں استاد بڑے گلا مالی اب آپ کے زمانے کے کون کون لوگ ہیں استاد بڑے گلا مالی خان استاد امیر خان پندیت بھیم سین جوسی پندیت کمار گندھر اور پندیت جس راج یہ سب کیا ہیں ہمارے اپنے وقتوں کے گانے والے ہیں یعنی ماشو کیار ہیں اور ساز بجانے والے میں اب انسٹرومنٹ پلے کرنے والے یعنی ساز بجانے والے میں کون ہے بجانے والوں میں ستار نواز پندیت روی سنکر ستار بجانے والے کون پندیت روی سنکر اور سہنائی نواز بسم اللہ خان اور سروز نواز امزد علی خان بانسوری نواز پندیت حری پرساج چورسیہ نے نے عالم گیر سہرت حاصل کی ہے یعنی دنیا بھر میں یہ لوگ سہرت حاصل کیے ہوئے ہیں یہ سارے جتنے بھی ساز بجانے والے ہیں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیے ہوئے ہیں اس دور میں جن گلوکار خواتین کو غیر معاملی سہرت ملی یہاں پہ لفظ کیا ہے اس دور میں جن گلو جن گلوکار خواتین خواتین کا مطلب کیا ہوتا ہے مہیلہ اس دور میں جن گلوکار یعنی گانے والے مہیلہوں کو غیر معاملی یعنی بہت زیادہ شہرت ملی ہے غیر معاملی کے مطلب کیا ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ شہرت ملی ہے ان میں رسولن بھائی سدھیسوری سدھیسوری دیوی بیغہ مختر رسولن بھائی سدھیسوری دیوی بیغہ مختر اور کسوری امونکر اور ایمی سبح لکشمی جن کے بارے میں یہ پورا سبق لکھا ہے کہ نام بہت ہی نمائیہ ہیں یعنی کہ یہ جو گلوکار خواتین گلوکار ہیں یہ اس زمانے کی مشہور گلوکار ہیں اسی میں ایک ہمارے ایمی سبح لکشمی جی ہیں ان کے بارے میں سبق میں بتایا جا رہا ہے تو بچوں یہ جو تمام ساز بجانے والے اور یہ گلوکار کے نام آئے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں گے آپ کے ایمی سبح بیو سے بہت ہی جروری بھی ہے پھر ہے ایمی سبح لکشمی کرناٹک سنگیت کی نمائند گلوکار تھیں یعنی یہ کرناٹک سنگیت کی طرف سے یہ گانہ گاتی تھیں نمائندگی کرتی تھیں ان کا جنم سولہ ستمبر انیس سو سولہ کو ہوا تھا کب ہوا تھا سولہ ستمبر انیس سولہ کو ان کا جنم ہوا ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو کلاسیکی سنگیت کا دلو دا تھا کلاسیکی آپ سمجھ ہی رہے ہیں کلاسیکی کے معنی اتکرسٹ بہتر سنگیت کے دلو دا تھے دلو دا کے معنی کیا ہوتا ہے دلو دا کے معنی ہوتا ہے دل سے بھی زیادہ پسند کرنا دلو دا کے معنی کیا ہوتا ہے دل سے بھی زیادہ پسند کرنا تو یہ ایسے خاندان میں آنکھ کھولی تھی یعنی ایسے خاندان میں پیدا ہوئی تھی جہاں کلاسیکی کا دلو دا تھا یعنی ان کے خاندان میں کلاسیکی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا ان کے والدہ وینہ بجانے میں یعنی ان کے والدہ جو تھی والدہ مطلب ماں یعنی ان کی والدہ جو وینہ بجاتی تھی اور دادی وائلین بجانے میں کمال رکھتی تھی یعنی کی خاندان میں یہ ساری چیزیں موجود تھی اس وقت بھی کہ ان کی ماں وینہ بجاتی تھی اور ان کی دادی وائلین بجاتی تھی دو بھائی تھے ان کے دو بھائی بھی تھے اور وہ ماشوکی کے ماہر تھے یعنی ماشوکی ماشوکی مطلب گانا ماہر تھے یعنی ماسٹر تھے یعنی وہ گانے میں بھی امدہ تھے صبح لکشمی نے سنگیت کی اپتدائی تربیت اپنی ماں سے حاصل کی یہاں پہ لفظ آیا ہے سنگیت کی اپتدائی اپتدائی مطلب سرواتی حلیم سرواتی شکشا اپنی ماں سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اس زمانے کے مسہور گلوکار سری نواز انکر کی شاگردگی اختیار کر لی یعنی ان کی ششیہ بن گئی شاگرد شاگرد کے معنی کیا ہوتا ہے سسیا ٹھیک ہے شاگرد کے معنی سسیا شاگردگی اختیار کر لی یعنی کی ان کو اپنا گرو بنا لیا ان کو اپنا استاد بنا لیا اچھا پھر آگے لکھا ہے جب وہ صرف پندرہ برس کی تھی انہیں شادی کی شادی کی کسی تقریب میں تقریب کے معنی کیا ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ بھولتے ہیں بھا سڑ دیتے ہیں تقریب میں وہ دو گھنٹے تک گاتی رہی مسلسل دو گھنٹے تک وہاں پہ جب ان کو بلائے گئے تو گاتی ہی رہی ان کی آواز میں اتنا سوز اور ایسی مٹھاس تھی کہ لوگ سب کچھ بھولا کر صرف ان کی آواز کے جادو میں کھوئے رہے یہاں لفظ آیا ہے سوز سوز کے معنی کیا ہوتا ہے درد سوز کے معنی کیا ہوتا ہے درد تو ان کی آواز میں اتنا سوز یعنی اتنی درد اور ایسی مٹھاس تھی کہ لوگ سب کچھ بھولا کر صرف ان کی آواز کے جادو میں کھوئے رہے تو اس طریقے سے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں اب نیکسٹ آگے ہم لوگ اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے ملتے ہیں اگلی کلاس میں جہین جہ بھارت